اصلاة خیر من النوم موسیقی 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 اصلاة خیر من النوم اصلاة خیر من النوم موسیقی اصلاة خیر من النوم موسیقی جس میں بڑے بڑے اولیاء اکرام بھی آئے ہیں صحابہ بھی آئے ہیں تابعین بھی آئے ہیں تبہ تابعین بھی آئے ہیں احمی مستدین بھی آئے ہیں خلف راشدین بھی آئے ہیں اپنے وقت کے عبدال بھی آئے ہیں اقتاب بھی آئے ہیں عبدال بھی آئے ہیں علماء بھی آئے ہیں فجلہ بھی آئے ہیں خرص کے ختم دینے کا تاجدار احمد مختار بھی آئے ہیں ہی سرنا بات سارے لوگ حضرات ایسا لگ رہا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر یہ جلسہ کلیان پر میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کے مدینے میں ہو رہا ہے ارہ یار ایسے بولو ایسا لگے یہ مصطفیٰ کے دیوانے بول رہے ہیں سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے یا رسول اللہ اور چی لگا کے یا رسول اللہ اور چی لگا کے یا رسول اللہ کوئی زندہ بات اب ایسا لگ رہا ہے جلسہ ختم نہیں جیسے جلسہ اب شروع ہو رہا ہے اگر آپ نے طبیعت سے تقریر سنی تو ایسی تقریر کر کے جاؤں گا برسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھو گے ہم جھار کھنڈ میں لارہ لگا رہے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ ایک بدقیدہ کھڑا ہوا اے وہی وہاں بھی کھڑا ہوا جو بندی کھڑا ہوا بولے مولی صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا میں وہاں سے آیا ہوں جہاں کا باس بہت مشہور ہے کیا کہاں ملکہ سنلے باس تو ہے مگر باس سے زیادہ عالی حضرت مشہور ہے عالی حضرت کے شہر سے آیا ہوں بولے مولانا آپ چاہے بریلی سے آئے ہو چاہے پیلی بیس سے آئے ہو سوال یہ ہے کہ سنی جب دیکھتا ہے اپنے گھر میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے لگتا ہے اپنے مکان میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اپنے دکان میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اپنی مسجد میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اپنے مدرزے میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اپنے پچوں کو یا رسول اللہ کا نعرہ سکاتا ہے اپنی اولادوں کو یا رسول اللہ کا نعرہ سکاتا ہے چلتا ہے کب بھی کہتا ہے یا رسول اللہ کھاتا ہے کبھی کہتا ہے یا رسول اللہ پیتا ہے کبھی کہتا ہے یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہے من کا ماتان اس کا فائدہ سننی سمجھتا ہے فاہ بھی نہیں سمجھتا ہے پلے فائدہ کیا ہے من کا سلے یا رسول اللہ کے نالے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نالا لگایا اس کا بیلا پا رہے اس کا بیلا پا رہے لگاؤترا جی لگائیں گے سبحان اللہ لوگ کہہ رہے آپ نہیں ہٹنگے سبحان اللہ کب تک سنوگے فجر تک کوئی ہٹے گا تو نہیں چاہے مولانا کا یہیں انتقال ہو جائے ارے یار اگر تقریر کرتے کرتے ہو گیا تو اس سے بڑی قسمت بھی میراج نہیں ہے یہ تو مقدر کی بات ہے جسے چاہاں اپنا بنا لیا جسے چاہاں گھر پہ بولا لیا یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے حضرات محترم یہ مصطفیٰ کا ملاد ہے آج یہ تقریر کی اتداء کرتا ہوں اس سے پہلے نبی کے نام پہ سارا مجمع جھوم جھوم کر کے دروس شریف پلے اللہم سلی علیہ سیدنا بمولانا محمد و بارک وسلم سلاتو محمد علی کو یا رسول اللہ سلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک علیان پروا لو تمہیں اپنے نبی پہ دروس پڑھنا نہیں آتا ہے ایک علیان پروا لو تم اس نبی کا کلمہ پلتے ہو جس نے راتوں میں مسلو پہ اپنا سر جھپا کر کے یہ دعائیں کی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے میرے رب میری امت کو بخش دے اے میرے رب میری امت کو بخش دے مگر تم مصطفیٰ پہ دروس نہیں پلپاتے ہو تم مصطفیٰ پہ سلام نہیں پلپاتے ہو اے اسلام کے مقدس شہزادے جس نے عید ملا دن نبی سے ایک پیغام دینا چاہتا ہو آج کا ہمارا مسلمان دروس تو یاد نہیں کرتا ہو اپنے بزرگوں کے اپنے رسول کی حدیث تو یاد نہیں کرتا ہو بزرگوں کے اکبال تو یاد نہیں کرتا ہو گانے یاد کرتا ہو جس سے یاد کر لیتا ہو کہانیاں یاد کر لیتا ہو مگر جب نام مصطفیٰ پہ دروس پلنے کی بات آتی ہے جب تمہارے زبانوں کو تالے لگ جاتی ہیں جب تمہارے جب تمہارے عزت جب تمہارے ہو بند ہو جاتی ہے ایک جور مسلمانوں میں بتانا چاہتا ہوں دروس پاک کی فضیلت کیا ہے آؤ آؤ سرا توجہ کے ساتھ میں ایک حدیثے پاک سن لو حدیثے پاک سننے سے پہلے سارا مجمہ اپنے ہاتھوں کو نبی کا پرچن بنائے اور لہرہ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور ترد کے کہے یا رسول اللہ حدیثے پاک سنو تفجھو کو ادھر کرو حدیثے پاک کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سن لو رزوان برکاتی کوئی بات کہیں وہ بات ہوتی ہے دوشیف نورانی کوئی بات کہیں وہ بات ہوتی ہے حضرت شان محمد کوئی بات کہیں وہ بات ہوتی ہے مگر آمنہ کا دوریتی اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکال دے وہ بات نہیں وہ حدیثے پاک ہوتی ہے حدیثے پاک ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خورت تو سنا دو ایک حدیثے پاک سننا چاہتے ہو عطا ہو ایک مرتبہ جی لگا کے کہہ دو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زور سے کہو زور سے یا رسول اللہ اور زور سے یا رسول اللہ حضرت جبریل امین تائر صدرہ اے بابا جبریل امین تائرے صدرہ مصطفہ جانے رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہاتھ بلے ہوئے ہیں میرے مصطفہ نے جبریل سے ارشاد فرمایا اے جبریل بتاؤ تم دنیا کی کن کن چیزوں کو گن سکتے ہو توجہ کو قریب کرنا گانے یاد کرنے والوں كس ADAM یاد کرنے والوں لکی پر یاد کرنے والوں درامے یاد کرنے والوں توجہ کے ساتھ سننا تمہارا دین کیا کہتا ہے تمہارا اسلام کیا کہتا ہے تمہارا پیغمبر کیا کہتا ہے توجہ کے ساتھ سننا جبریل امین سے مصطفیہ نے فرمایا اے جبری ذرا یہ بتاؤ اللہ رب نے صدر تمہیں اتنی پاورتی ہے اتنی شکتی بھی ہے ذرا یہ بتاؤ تم دنیا کی کن کن چیزوں پر گن سکتے ہو جبریل امین ہاتھ بانت کر کلے ہیں بولے حضور میں زمین کے ذروں کو بھی گن سکتا ہوں کیا کہا اے بولو بہی بولو زمین کے ذروں کو گن سکتا ہوں پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبریل بتاؤ اور کس کو گن سکتے ہو تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سمندر کی مچھلیوں کو بھی گن سکتا ہوں پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اور بتاؤ اور کس چیز کو گن سکتے ہو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں پھر مصطفیٰ نے فرمایا جبریل بتاؤ اور کن چیزوں کو گن سکتے ہو پھر جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہوں مصطفیٰ نے فرمایا جبریل تم سمندر کی مچھلیوں کو گن سکتے ہو زمین کے سروں کو گن سکتے ہو آسمان کے تاروں کو گن سکتے ہو درختوں کے پتوں کو گن سکتے ہو دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جس کو تم گن نہیں سکتے ایسے نہیں پیچھے والے بولو سبحان اللہ دل ٹڑپ جائے گا انشاءاللہ جب آپ سنکے جبرین نے عرض دیا یا رسول اللہ میں زمین کے ذروں کو گن سکتا ہوں آسمان کے آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہوں سمندر کی مچلیوں کو گن سکتا ہوں لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرین یہ تو وہ چیز ہو گئی جن کو تم گن سکتے ہو اب ذرا جے بتائے دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جس کو تم نہیں گن سکتے ہو جبرین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں زمین کے ذروں کو گن سکتا ہوں آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہوں مگر میرے مصطفیٰ جواب کا امتی آپ پر کرود پھلتا ہے میرا رب کرود پھلنے کے بدلے میں کتنی نیکیاں دیتا ہے تو نیکیاں جبرین لائے گن سکتا ہے جبرین لائے گن سکتا ہے نارے گھوست مسلکِ علی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نارے تقبیر میرے بھائیو ذرا ایک مرتبہ ملکے سارے لوگ دروش شریف پھلو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلاما من علیقے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک علیان کرکے سنی غیور مسلمان میں نے تم سے درود پاک پھلنے کے لئے کہا تم نے درود نہیں پلا تم کو درود کی فضیلت معلوم نہیں آؤ آؤ درود مصطفیٰ کی فضیلت کو شنو مصطفیٰ پہ درود پھلنے کی فضیلت کا ہے وہ فضیلت ملاحظہ کرو مصطفیٰ پہ درود اگر کوئی غریب پھل لیتا ہے میرا رب اسے امیر بنا دیتا ہے مصطفیٰ پہ درود اگر کوئی یہ دین پھلتا ہے میرا رب اسے سہارہ دے دیتا ہے مصطفیٰ پہ درو اگر کوئی سمندر میں ڈوبنے والا پھلتا ہے میرا رب اسے کنارہ دے دیتا ہے ایک علیان پر پھلو مگر ایک جماعت اتراز کرتی ہے ایک قبیلہ اتراز کرتا ہے یہ سنی جب مصطفیٰ کا جلسہ سجاتے ہیں تب بھی درود پھلتے ہیں یہ سامنے آدمی سو رہا ہے اس کے کان میں سبحان اللہ کہو تاکہ اس کے نیتورک آ جائے سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ اور جی لگا کے سبحان اللہ میرے پیارے ایک جماعت اتراز کرتی ہے یہ سنی جب جلسہ سجاتے ہیں تب بھی درود پھلتے ہیں یہ سنی جب میلاد مناتے ہیں تب بھی درود پھلتے ہیں یہ سنی جب اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں تب بھی درود پھلتے ہیں یہ سنی جب اپنے گھر میں میں جب اپنے گھر میں فاتحہ لگاتے ہیں تب بھی دروت پڑتے ہیں یہ سننی اپنے گھر میں شادیاں رچاتے ہیں تب بھی دروت پڑتے ہیں جب کسی کے باپ کا جنازہ سجا ہوتا ہے تب بھی سننی دروت پڑتا ہے جب کسی کے باپ کا تیجا ہوتا ہے تب بھی سننی دروت پڑتا ہے جب کسی کا دسوہ ہوتا ہے تب بھی دروت پڑتا ہے کسی کا بیسوہ ہوتا ہے کبھی ترود لوٹ پلتا ہے کسی کا چالیسوہ ہوتا ہے یہی تک نہیں سننی فجر میں درود پلتا ہے اسر میں پلتا ہے مغرب میں پلتا ہے عیشہ میں پلتا ہے جمعہ میں پلتا ہے عید میں پلتا ہے ایک جماعت براز کرتی ہے پکہ سننی کون ہے جو کلیان پر کے اس زمدانش ٹیس سے پوری دنیا کو میں بتا نہ چاہتا ہوں پکہ سننی وہ نہیں ہے جو صرف اپنے مکانوں سے دروپ پلے آپ کہو گے مولانا پکہ سننی کون ہے جو کان کھول کر کے سن لو پکہ سننی وہ ہے جب تیرا چلازہ گلیان پر کی گلیاں سے رکھ لے تو تیرے چلازے سے یہ آفاظہ ہے میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا السلام کو بھرہا ناری رسالت ناری غوث مسلکِ عالی حضرت عشق محبت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا ناری تک بھی حضرت آگئے رجبی دولا آگیا ناری رسالت ناری رسالت ناری رسالت اللہ محرسلہ سابتی بلا رسالت محرسلہ سابتی بلا